بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شباز شریف کا ہاتھ رانہ سناؤلہ کی گرفتاری میں کتنا بڑا ہے یہ اتنا بڑا دھوکہ آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر کہ جی اس کی گرفتاری کی مضمت ہوگی اس کی گرفتاری کی مضمت ہوگی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ ساری پارٹیز اندر سے ایک ہوتی ہے شباز شریف نے کتنی مدد کی اداروں کی کتنے مہینوں سے رانہ سناؤلہ کے خلاف وہ کام کرتے رہے آج حقیقت ٹی وی مکمل طور پر اس سے پردہ اٹھائے گا لیکن آپ کو ایک مثال دیتے چلے کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں ان کا اپس میں کیا تعلق ہے مثال کے طور پر پی ٹی اے کے صوبائی وزیر جو ہیں پنجاب کے ڈاکٹر مراد راس یہ کرنر راس کے بیٹے ہیں اب ڈاکٹر مراد راس کی جو بہن ہے محرون نسا وہ حمزہ شہباز کی بیوی ہے اور حمزہ شہباز کی پسند کی شادی کی گئی ایک شادی تو ڈاکٹر رابیہ سے کی گئی وہ باہر رہتی ہیں کافی عرصہ اور اس کے بعد یہ ان کی پسند کی شادی تھی آپ یہاں سے اندادہ کر لیں اب کیا ڈاکٹر مراد راس چاہیں گے کہ ان کا بہنوئی جیلوں میں رہے تو کیا وہ صوبائی وزیر ہوتے ہوئے ان کے مدد نہیں کریں گے یہ صرف ایک ڈراما ہوتا ہے ادھر پارٹی سے ادھر چلانگ اب صورت حال یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو رانہ سناؤلہ کو پکڑوانے میں مدد کی اس کو سمجھیے رانہ سناؤلہ پر ہاتھ ڈالنے کی جو تیاری تھی یہ آپریشن کی یہ تقریبا پچھلے چار مہینے سے چل رہی تھی یہ تب سے چل رہی تھی جب شہباز شریف ریاست سے معاملات اپنے تیہ کر رہے تھے پیسہ ریٹرن کرنے کے حوالے سے تو اس میں رانہ سناؤلہ کے خلاف شہباز شریف وعدہ ماف گواہ اور ساری صورتحال پروائیڈ کرتے رہے اس آپریشن کو لیڈ کیا تھا برگیڈیر حمیر ڈوگر نے انہوں نے ساری صورتحال جب کولیٹ کی تو ایک پلان یہ تھا کہ پاکستان کو ف ای ٹی ایف کے جو معاملات ہے اس میں سرخروب بھی کروایا تھے ظاہر سی بات ہے جب آپ منی لانڈنگ منشیات سناؤلہ کا جو پیسہ ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں جاتا ہے یہ جتنی بھی آپ کا مارڈلز یہ جو آپ کو پاکستان کی فیشن انڈسٹریز ان کی جو پرائیوٹ محفلے ہوتی ہیں ان میں جو نشا جاتا ہے کچھ محفلے ایسی ہوتی ہیں پرائیوٹ پارٹیز جو آپ کو ڈانس پارٹیز ہیں شراب چل رہی ہے لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ڈرگ پارٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر مکمل طور پر سپلائی کیا جاتا ہے تو رانہ سناؤلہ اور گروہ اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن شباز شریف نے ان کو کھلی چھوٹ دیے رکھی پچھلے دس سال جب وہ حکومت میں تھے اس ساری صورتحال کے اندر جب ریاست نے ان پر ہاتھ ڈالا تو وہ پوری طور پر وعدہ ماف گواہ بننے کے لئے تیار یہ جو آپ کو شباز شریف کی سٹیٹ پر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نیازی تم ہو مخبر یہ ہو وہ یہ سب صرف ایک آپ کو ڈراما ہے سرکس ہے تاکہ آپ کو دکھایا جائے شباز شریف مکمل طور پر اس مخبری میں اور اس ساری صورتحال میں ریاست کی مدد کرتے رہے اب آپ حیران ہوں گے قریباً پندرہ سے بیس اسمبلی کے میمبرز اس پورے کھیل میں شامل ہیں پپس پارٹی کو جو بھی ڈرگس کا یہ سپلائی تھی ان کے لوگ شامل ہیں اے این پی کے بہت بڑے لوگ شامل ہیں مذہبی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں میڈیا کی خاص طور پر جتنے انکرز ہیں جو پرسنالیٹیز ہیں ان کو پرائیوٹلی طور پر یہ لوگ سپلائی کرتے ہیں یہ ہے وہ صورتحال جس کے بعد آپ حیران ہوں گے کیوں اچانک پورا میڈیا رانہ سناولہ کے حق میں آ گیا کیونکہ جتنی منشیات کی سپلائی تھی وہ یہاں سے جاتی تھی اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کئی ارہ بلینز آف ڈالرز ہر سال افغانستان سے منشیات امریکہ جاتی ہے کیا کوئی پاکستان نہیں لے کر جاتا ہے بلکل بھی نہیں ان کے فوجیوں کو جو وہاں پر چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں پورا یہ گروہ کام کرتا ہے یہ کوئی چھوٹا نیٹورک نہیں ہے اس کو پکڑنے کے لیے پچھلے کئی مہینوں کی پلاننگ کالز ریکارڈ پکڑی ریکارڈنگ پکڑی لوکیشن سٹریز کی بڑے بڑے گروہ پکڑے انہوں نے جب ساری صورتحال پکڑی بہت سارے لوگوں نے انکشافات کیے شباز شریف نے مدد کی پھر جا کر صورتحال لیے آئی کہ رانہ سناؤلہ کے بارے میں مخبری ہوئی کہ یہاں سے یہ لے کر جاتے تھے اب اس میں کئی لوگ ایسے شامل تھے جو پولیس کے تھے جو دوسرے اداروں کے تھے جو رانہ سناؤلہ ان سب کو مدد فرام کرتے تھے اور پورے پاکستان کی یونیورسٹری سے لے کر ہر جگہ یہ لوگ سپلائی کرتے تھے ریاست نے جو ہاتھ ڈالا رانہ سناؤلہ پر وہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ یہ جو آپ کو بھی نظر آرہا ہے یہ صرف ٹپ آو دی آئس برگ ہے اصل میں اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہے اتنی بڑی کہانی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو بہت سارے مذہبی رہنما منشیات فروشی میں ملوث نظر آئیں گے اور اس سے زیادہ صورتحال کیا ہے کہ لیڈنگ پاکستان کے انکرز اس منشیات فروش کے دھندے میں شامل ہے شباز شریف نے بہت زیادہ مدد کی اور اس ساری صورتحال میں حمزہ شباز مریم نواز اور شباز شریف یہ سب اپنے اپنا بچاؤ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کو مریم نواز ٹوٹر پر رانہ سناؤلہ کی پچر چینج کرتی ہوئی ڈی پی لگاتی نظر آئیے اندر سے یہ بہت زیادہ خوش ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے مریم کے اپنی ڈیل چل رہی ہے اب اس کو ڈیل کا نام نہ دے مریم کے اپنے معاملات چل رہے ہیں وہ ریاست کو پیسہ دے رہے ہیں زرداری کے اپنے معاملات چل رہے ہیں اب جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کو باہر جاتے ہیں نظر آئیں گے اور ان کے ایک خفیہ معاملات ہے ریاست کے ساتھ کہ آپ کسی طرح پاکستان کے اداروں کو ہٹنے ہی کریں گے یہ آپ کو جو نظر آ رہا جی عمران خان یہ وہ یہ سب صرف اس لئے ہیں کیونکہ یہ ریاستی اداروں کو ہٹنے ہی اب کر سکتے معاملات جو طے کر رہے ہیں اس لئے صرف عمران خان تم ہو مخبر عمران خان تم نے سب کیا ہے تاکہ بتانے کے لئے دیکھے دی ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہمیں پتا ہے کروا کون رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ کون پاکستان سے اس گند کو صاف کر رہا ہے لیکن ہم دیکھیں سارا ملبع عمران خان پر ڈال رہے ہیں یہ ساری صورتیال کے اندر آپ کو ان کے جو ڈرامے نظر آرے ہیں پریس کانفرنسز ٹویٹس بیانات یہ صرف ایک پلانٹیڈ چیز ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں شباز شریف جیسے لوگ نہ کبھی کسی کے سگے تھے نہ آج ہے نہ کل ہوں گے یاد رکھیے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں